اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناظر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام آج کا یہ بہترین اور طاقتور عمل خاص کر نظر بد کو ختم کرنے کے لیے نظر بد توڑنے کے لیے نظر بد ہٹانے کے لیے بہت ہی بہترین اور طاقتور عمل ہے نظر بد کیسے ہوتا ہے نظر بد کیوں ہوتا ہے نظر بد کس طرح ہوتا ہے اس پر میں نے بہت سے ویڈیوز بنائے ہیں آپ ان ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو کیونکہ یہ بہت بڑی موضوع ہے اس پہ اگر بات چھڑی جائے تو ویڈیوز پچیس سے تیس منٹ تک جا پہنچتی ہے اس لیے میں بار بار وہ ذکر نہیں کرتا اگر علاج کے لیے کوئی مفید اور بہترین ٹوٹکا بہترین بندہ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر کرے پیش کرے تو وہ ہی بہتر ہوگا یہ تلسم یہ تعویز نظر بد کو ختم کرنے کے لیے نظر بد چاہے گھر پہ لگی ہو چاہے بچے پہ لگی ہو چاہے خوبصورت بچے خوبصورت لڑکی خوبصورت لڑکے پہ لگی ہو چائے کار موٹر سائیکل بائک نظر بد ہر چیز پہ لگتی ہے ہر چیز پہ نظر بد لگتی ہے ہر چیز پہ نظر بد لگتی ہے اور نظر بد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اگر نظر بد لگ جائے وہ پچاس کالا جادو سے زیادہ طاقتور اور پاورپل ہوتا ہے نظر بد اگر ایک دفعہ ایک انسان پر لگ جائے تو وہ اس انسان کو منٹو کے اندر اندر مار بھی سکتا ہے اور اسے آسپیٹل تک پہنچا بھی سکتا ہے نظر بد کا علاج نہائیت ہی آسان ہے نظر بد کا انشاءاللہ دو دن بعد میں ایک عمل جاری کروں گا پیش کروں گا انشاءاللہ ایسا گارنٹیڈ عمل ہوگا جو ہر کوئی کر سکے گا اور گارنٹی کے ساتھ کر سکے گا اور نظر بد کو منٹو سے کنڈو کے اندر ختم کر دے گا نظر بد لا علاج نہیں نظر بد اتارنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں نظر بد کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ دو تلسم لکھنے ہیں یہ تلسم جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ دو عدد آپ لوگوں نے سب سے پہلے لکھنے ہیں دو عدد تعویز میں سے ایک تعویز آپ لوگوں نے مریض کے گلے میں ڈال دینی ہے اور دوسرے تعویز کو مریض کے کمرے میں لٹکا دینی ہے اگر گاڑی پہ نظر بد لگی ہو تو گاڑی میں بھی لٹکا سکتے ہو اگر مکان پہ نظر بد لگی ہو مدکان میں لٹکا سکتے ہو اگر باغ کے تھی فصل کارخانہ کسی بھی چیز پہ نظر بد لگی ہو تو آپ اس جگہ پہ لٹکا سکتے ہو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ تشخیص کرنا ہے کہ آیا اس جگہ پہ نظر بد لگی ہے یا جنات کا اثر ہے یا کالا جدو ہوا ہے اور اگر نظر بد کا اثر تھا تو آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے دو عدد تعویز آپ لوگوں نے لکھنے ہیں چار سفید کپڑے کا کور دے کے دونوں تعویزوں کو ایک کو مریض کے گلے میں ڈال دینی ہے اور ایک مریض کے کمرے میں اس کے بعد آپ لوگوں نے چھے عدد الگ نقش لکھنے ہیں ہر چھے دن کے بعد ایک ایک نقش مریض کو پھلانا بھی ہے اور ایک دفعہ غسل بھی کرا دینا ہے جسم صاف کر دینا ہے اس پانی سے یہ بہت ہی بہترین اور طاقتور عمل ہے نیلے پین اور ارک گلاب سے لکھئے گا خاص کر اس میں جنام لکھے ہوئے ہیں جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر عزرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر عزرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد عزرت علی کرم اللہ وجہ یہ بہت ہی بہترین اور طاقتور عمل ہے یہ تلسم جس طرقے سے میں نے بنائی ہے یہ اتنی پاورپل اور طاقتور عمل ہے اس کو آپ کالا جادو کے توڑ کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہو جنات کو دفع کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہو جناتی جو بیماریاں ہوتی ہیں چاہے وہ کالا جادو ہو جنات کا سایہ ہو اس کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو ناظرین اکرام ان ویڈیوز کو اگر آپ لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوسرے مصیبت زیادہ بہن بھائی اگر ان تلسمات سے استفادہ حاصل کرے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا اس عمل کا کسی طرح کا اجازت کی ضرورت نہیں اس عمل کا اجازت عام ہے ہر کوئی کر سکتا ہے میں نے اجازت عام کی ہوئی ہے ہر کوئی اس نقش کو بلا اجازت لکھ سکتا ہے ناظرین اکرام کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اچھے اچھے کومنٹ کیجئے گا اگر آپ لوگوں نے اس نقوش سے استفادہ حاصل کیا ہو اپنا بہت سارا خیال لگئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ